السلام علیکم جنہاں ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ بریانی کی ایک اور بہت مزیدار سی ریسپی لے کر حاضر ہو چکی ہوں بہت زبردار بڑی مزیدار ویجی ٹیپر اور چکن مکس بریانی ہے یہ ویجی ٹیرینز کے لیے بھی ہے اور بچے تو چونکہ چکن ہی کھاتے ہیں تو اس وقت سے آپ نے چکن بھی اس کے اندر ایٹ کر لینا ہے نہیں تو آپ چکن سکپ کر سکتے ہیں چلے چل کر دیکھتے ہیں اس مزیدار سی بریانی کی ریسپی یہاں پہ میں نے جنب کوکنگ آئل لے لیا ہے تقریباً ایک کپ اور اس میں میں نے دو میڈیمز ہے اس کے جو پیاز ہے نا باریک کٹ کر سب سے پہلے ایٹ کر دی ہیں پیاز کو لوگوں نے جو پیاز کی سارا سی گولڈین کر دینا ہے ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے دو ٹیبل سپون لیسن اور ادرک پیسٹ جناب ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے پہلے میں اس کی مکس کر دیتی ہے اچھا میں مکس کر دیتی ہے لیسن ادرک پیسٹ کو بہت اچھے سے ایک ادمینٹ ہم نے اس کو پہلے فرائے کر لینا ہے تو 6-2 بلے چھکن کے لئے کر کنے کے لئے ، اچھکے اچھکے چکن کے لئے لیچ پوٹیٹوے کی ہے ملسک ملسک کے لئے کے لئے اس وقت motive کر دیے چکاپ 75 منٹ پکھنا فبنا i2 اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تقریباً دو عدد جو ہے انہوں میڈیم سائز کے گاجریں اسی طرح کے سباری کٹی ہوئی گاجر جو ہے نا آپ نے دو عدد ایڈ کر دینی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دو بڑے سائز کے ٹمانٹر لے لینے ہیں چھوٹے ہیں تو تین لے لیجیے گا اس کی پیوری بنا لینی ہے وہ بھی ایڈ کر دینی ہے اور دہی آدھا کپ جو ہے یہ بھی ایڈ کر دینے آپ نے اس کے اندر اچھے دیکھ اس کو مکس کرنا ہے اور گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ آلو اور چکن ہماری بہت اچھے سے گھر جائے جتنے دیر میں یہ گھر ہے جناب اگر آپ نے میری اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ نے طرف سے پیار اور محبت کا اظہار کیجئے میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا یہاں پہ دو ٹیبل سپون برینی مسالہ ایک ٹیبل سپون گھرہ مسالہ جس میں مکس گھرہ مسالہ سارا ایک ٹیبل سپون میں نے ساتھ میں لے لیا خوشک دنیا تو جناب یہ سارے مسالیں ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں گھرہ مسالہ میں میں نے جناب دو سے تین جو ہے نا وہ لے لیے تھے موٹی لائچی لے لیے تھیں اور بادیان بھی دو لے لیے تھے اور تیز پاتھ لے لیا تھے دو تین عدد تو بس جناب یہ سارا مکس گھرہ مسالہ جانا ہم لوگوں نے ایک ٹیبل سپون جانا بنا لے نازیرہ اور کالی مرش کو ایڈ کر دینے اور ساتھ دو تین جو ہے نا یہ بھی ایڈ کر دینے اچھا ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ کٹی ویلار مرش جانا وہ ایک ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کر دی ہے چرتی ویلار مرش کرنے کے بعد جناب آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چکن پاورر تو چکن پاورر آپ نے ایک ٹیبل سپون اچھا سا بھر کر آئی چکن پاورر نہیں ہے چکن کیوب کو ایڈ کر دی جیےolin اس کے اندر ڈی جو سپون اچھے ہیںmmm دو حیث کو پہ لوگوں نے خیال ہے اچھا شمرہ میٹھ بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اس کے بعد جناب آپ نے 3 سے 4 ہری میٹھیں جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد جناب 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے بند گو بی تو ڈیڑھ کپ جو ہے نا بند گو بی لے لی جیگا تو بس پہلی کر کر آپ نے اس کو بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر اچھے طریقے سے چمچ کو چلائے مکس کر لیں تاکہ مسائلہ وغیرہ جو ہے نا وہ سب کچھ آپس میں بہت اچھا مکس ہو جائے اچھا ش کلر جو ہے اس کا ایسی طریقے سے فریش سال رہنا چاہیے اچھا یہاں پہ اس ٹیپ میں میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون آپ نے باری کرتا ہوا پودینہ ایڈ کر دینا ہے اس سے بہت اچھی سی خوشبو جائنا ہمارے مسائلے کے اندر آ جاتی ہے تو جناب پودینہ بہت اچھی خوشبو لے کے آتا ہے ہمارے مسائلے میں پودینہ آپ نے ایڈ کر دیا اچھا بی چمچ کو ہم لوگ چلائیں گے دوسرے ٹیپ میں میں جناب پانی جو ہے وہ بوائل کرنے رکھتیا ہے اور اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے نمک اور پانی کو جو ہےنا ہم لوگ نے اچھا سا بوائل کر لینا ہے اور یہاں پہ لیمون کا رس جو ہےنا وہ تقریباً دو عدد لیمون لے لیا ہے میں نے اس کا رس اس کے اندر ہنچوڑ دی ہے اور لیمون کا چھلکا جو ہےنا وہ اس کے اندر ہی ڈال دی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاول جو ہےنا بہت اچھے بنتے ہیں تو دو لیمون جناب ہم لوگ نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اپنے پ پانی کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے چاول جو ہےنا میں نے تقریباً آدھا گھنٹا پہلے جو ہے وہ نیم گرم پانی کے اندر بگو کر رکھے ہوئے تھے تو چاول کو بھی جو ہم لوگوں نے سائیڈ پہ کیا ہے ذرا سا پانی میں جب وہ بال آ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر جو ہےنا وہ چاول ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے بگو کر رکھے ہوئے تھے تو جناب اس طریقے سے آپ نے جو ہےنا وہ سارے چاول اپنے ایڈ کر دینا ہے کڑائی میں یا پتیلی میں جس میں بھی آپ بنا ر چمچ کی مدد سے مکس کر لیے تقریباً دس منٹ لگتے ہیں ہارلی اس کو بنتے ہوئے تو دس منٹ کے اندر ہمارے جو چاول ہے نا یہ بوائل ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے آدھا گھنٹا پہلے اس کو نیم گرم پانی میں بگو کر رکھا تھا چاول کی کونٹیٹی جناب ہے ایک کلو اور جب اچھے سے بوائل ہو گئے چاول نہ تھا لیے تھے ہم نے اور ایک کنی چھوڑ دیئے تھے بس چاول جو ہےنا ہم لوگوں نے ڈال دیئے اپنی کڑائی میں جو ہے نا اب پاری آ چکی ہے دم دینے کی اس کو تو کڑائی میں چاول ڈال دیئے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے تھوڑی سی جو ہےنا آئل دو ٹیبل سپون نیچے لگا لیے تھا اوپر سے چاول ڈال لیا اور لاس میں ہم لوگوں نے سب سے اوپر جو ہے وہ سبزی کا جو مسالہ سا بنائے ہوئے ہیں یہ سب سے اوپر ڈالنا ہے سینٹر میں نہیں ڈالنا ہے دھنیا اور پودینہ جناب آپ لے لیجے کہ آدھا کپ دونوں کی کونٹیٹی باری کٹو اور دھنیا پودینہ ہم لوگ ٹیبل سپون اورنج فوڈ کلر جو ہےنا آپ نے ڈال دینا ہے پانی میں مکس کر کے ابھی اس کا دم کا جو ہےنا پروسس ہے ابھی تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ جو ہےنا لوگوں نے دم دے دیں اچھا اس ٹیپ میں ہوں نا میں برینی مسالہ جو ہےنا ایک ٹی سپون جو ہے اس کے پر سے سپرنکل کر رہی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے جب ہم لوگوں نے اس کا پکانے کے بعد جو ہے نا وہ کور اتارنا ہے دس منٹ کے دم کے بعد ہماری برینی میں ہو چکی ہے ریڈی آپ دیکھ سک ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بڑی خوشبو آ رہی ہے اور بڑی مزیدار سی برینی ہماری پکڑ تیار ہوئی ہے ریسپی سٹپ پہ بھی پسند آ رہی ہے تو نیچے مجھو لائک کے بیٹرن کو پریس کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ